سبسکرائب کریں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب یوٹیوب چینل ایران چین اور روس کے ساتھ مل کر پاکستان نے نیا جنوبی اشیائی بلاگ بنا لیا بھارت عمران خان کے اقتدار میں آنے سے کیوں پریشان ہے دماغ کا خیز انکلافات نے بھارت اور امریکہ پر بجلیاں گرا دیں آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پر بات کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی امریکہ کو بڑا جھٹکا امداد روکنے کے بعد دھمکیاں بھی کام نہ آئیں پاکستان نے ایران چین اور روس کے ساتھ مل کر جنوبی اشیائی اتحاد کی بنیاد رکھ دی ہے امریکہ افغانستان میں آخری سانسے لے رہا ہے ایک ایک کر کے اتحادیوں کے بھاگنے کے بعد اب یہ بوجھ دہشتگردی سے چور چور پاکستان کے ناتوان کنتوں پر ڈالنا چاہتا ہے ڈو مور پر اب نو مور کہا جائے گا نائی پاکستانی حکومت نے امریکہ کو واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا ہے قومی اخبار کی رپورٹ میں تیل کا خیز انکلافات سامنے آ گئے ہیں تفصیلات کے مطابق پاکستان کے موقع قومی اخبار روزنامہ جنگ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم امران خان نے چھ سپیمبر کو جی ایس کیو میں یوم دفاع کی سب سے بڑی سلانہ تقریب سے خطاب میں واضح اعلان کیا ہے کہ ان کا قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستان اب کبھی کسی دوسرے کی جنگ میں شریک نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ بڑی قربانیاں دے کر دہشتگردوں کی جنگ سے نکالنے پر وہ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس بیان کے بعد گویا پاکستان کا دہشتگردی کی جنگ میں بدترین دباؤ کے تحت شامل ہونے کا بیانیاں آخر کار سترہ سال بعد تبدیل ہو گیا یا یہ نئی امریکی حکومت کے ساتھ پاکستان مخالف روئیوں پر جذباتی رد عمل میں کھرا جواب ہے تاہم زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے فیصلات کر لیا ہے کہ ڈو مور کے جواب میں اب نو مور ہوگا اس کی اہم وجہ امریکی اپنے بے رخی عدم اعتماد اور بھارت کی طرف یک طرفہ جھکاؤ کی پولیسی ہے اتنا ہی نہیں سترہ سالہ افغان جنگ میں امریکہ کو آج نہ صرف خوفناک شکست بلکہ ملک کے اندر اور باہر سخت تنقید اور دباؤ کا بھی سامنا ہے امریکہ کے ایک بڑے قومی جریدے کی انکشافی رپورٹ نے امریکی حکومت کے افغان جنگ کے حوالے سے امریکی عوام سے حقائق چھپانے کی کلی کھول دی ہے بتایا گیا ہے کہ اس جنگ میں محض بائیس سو امریکیوں کی اموات کا بتایا جاتا ہے لیکن اب تک جتنی اموات ہوئی ہیں ان کی اصل عداد و شمار کو کبھی منظر عام پر نہیں لائے جا سکا اس جنگ پر اب تک آٹھ سو چالیس ارب ڈالرز خارج کیا جا چکے ہیں تاہم اب بھی افغانستان کے ایک سٹھ فیصد علاقے پر ستتر ہزار سے زائد مسلح افغان طالبان کا قبضہ ہے ٹرامپ انتظامیہ کے انان حکومت سنبھالتے ہی پاکستان پر بیس روپا الزامات اور عدم اتاون کے شدید گلے شکووں میں کرونوں ڈالر کی کولیشن سپورٹ فنڈز کی فرامی بند کر دی گئی ہے جو دراصل امریکہ کے ساتھ سب سے پہلے تیش و داون کے مائدے کے تحت پاکستان کی فوجی ضروریات پوری کرنے کے لیے اداک کی جاتی تھی گویا رکم اس جنگ میں پاکستانی فوج و عوام کی لا زوال قربانیوں کا عشر اشیر بھی نہیں ہیں لیکن امریکہ اس کی سالانہ ادائیگی کا پبند تھا اور اب بھی ہے پاکستان نے حالیہ سیاسی سفارتی و عسکری رابطوں میں امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ افغان طالبان بہت مادریٹ اور ایک مضبوط سیاسی قوت بن چکے ہیں ان کے سفارتی سطح پر رابطوں میں استحقام آ چکا ہے وہ افغانستان میں دائش کو لانے اور مسلح کرنے کی خفیہ امریکی حکمت عملی کو بھی جان چکے ہیں اب صرف پاکستان سے نہیں بلکہ ہتے سمیت دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ان کی اچھی سلام دعا ہے پاکستان یقینی طور پر پہلے بھی دوہا اور مری جیسے مذاکرات عمل ممکن بنا چکا ہے اور اب بھی کوششوں کے لیے تیار ہے تاہم امریکہ افغان طالبان کو میز پر لانے کے لیے چین سمیت دیگر مالک کو بھی آن بوڑ لے اور خود اپنے ملک کو بھی ٹھیک کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس پینڈاگون کیپیٹل ہیل کو افغان مسئلے کی حال پر ایک صفحے برلائے پاکستان نے زور دیا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو محض افغانستان کے کونٹیکس کی بجائے وسیع البنیاد ہونا چاہیے تو دوستو امید کروں گا آج کی یہ ویڈیو آج کی انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور لائک کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھینکس سروائچنگ اللہ حافظ